ہندوستان کی مشہور اسلامی کی نشطی دار العلم ندوت العلمان ہے جہاں پڑے بڑے علماء، عدیب، دانشور، مفکر، قلمکار، انشاء پرداز اور اسلامی سکولرز پیدا کیے وہیں ان میں چند ایسی بھی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے اپنے میدان میں ایسے گہرے نقوش چھوڑے ہیں جن کو ہندوستان کی علمی اور عدبی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی چنانچہ علماء سید سلمان ندوی، مولانا مسعود علم ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی اور مولانا سید اب الحسن علی ندوی جیسی شخصیات کو جہاں ندوے نے جنم دیا تو وہیں علم و تحقیق، نقد و تنقید اور اردو عدب کی دنیا میں ایک ایسا روشن ستارہ بھی دیا جس پر آج بھی اردو دنیا کو ناز ہے اس عظیم شخصیت کا نام علماء نیاز فتح پوری ندوی رحمت اللہ علیہ ہے علماء نیاز فتح پوری ندوی رحمت اللہ علیہ، ایک عظیم دانشور، ایک بہترین شاعر، ایک یگانہ روزگار ماہیر لسانیات، ایک صاحب طرز عدیب اور انشاء پرداز، ایک بہترین افسانہ نگار، ایک گران قدر صحافی اور ایک مایناز نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین عالم دین تھے جنہوں نے بلا شوح اپنے گلشن علم و عدب دار العلوم ندت العلماء کا دنیا علم و عدب میں نام روشن کیا علماء نیاز فتح پوری ندوی یو پی کے زلہ بار منکی میں اٹھارہ سو چوراسی عصوی میں پیدا ہوئے، مدرسہ اسلامی فتح پور اور مدرسہ عالیہ رامپور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دار العلم ندت العلماء لکھنو سے تعلیم حاصل کی، پھر میٹرک کا امتحان بھی پاس کیا اس کے بعد پولیس میں سب انسپیکٹر کی ملازمت اختیار کر لی مگر صرف دو سال بعد اسے ترک کر دیا انیس سو دس عصوی میں اپنی صحافتی زندگی کا آغاز مولانا زفر علی خان کے زمیندار سے کیا، پھر توحید، رعیت، میکزین وغیرہ سے منسلک رہے علامہ نیاز فتح پوری ندوی رحمت اللہ علیہ کئی زبانوں کے ماہر تھے چنانچہ اردو پر فنکاران قدرت کے ساتھ ساتھ انہیں عربی، فارسی اور ترکی زبانوں پر عبور تھا، ساتھ میں انگریزی پر بھی گرفت تھی علامہ ترکی کی مشہور شاعرہ نگار بنت عثمان سے اس قدر متاثر تھے کہ جب انہوں نے آغرا سے انیس سو بائیس عصوی میں اپنا عدبی اور علمی رسالہ جاری کیا تو اس کا نام بھی نگار رکھا نگار نے بہت جلد ہی اردو کے علمی اور عدبی حلقے میں تحلقہ مچا دیا اور نیاز فتح پوری کو اردو دنیا کے صاحبے طرز عدیب و انشاء پرداز اور جدید فکر کے حامل نقاد اور دانشوروں کی پہلی صف میں لا کھڑا کر دیا ڈاکٹر محمد احسن فاروقی کا مطابق انچے طبقے میں صاحبے علم اور صاحبے ذوق ہونے کی پہچان اس وقت یہ تھی کہ نگار کا خریدار ہو اور نیاز صاحب کی آرہ پر بحث کر سکتا ہو نگار ایک عدبی جریدہ نہیں بلکہ ایک ادارہ ایک رجحان اور ایک قدر تھا نگار کا نام ندوت العلماء سلطان المدارس اور لکنو یونشتی کے ساتھ لیا جاتا تھا اور نگار میں مضمون چھپ جانا ایسا ہی تھا جیسا کہ ان علمی اداروں سے سند مل جائے چنانچہ نگار نے اگر ایک طرف خدا نمبر قرآن نمبر شائع کیے تو دوسری طرف داغ نمبر نظیر نمبر مومن نمبر وغیرہ وغیرہ نیاز فتح پوری کی علمی اور عدبی زندگی مختلف دینی سماجی معاشی اور سیاسی موضوعات کے گہر مطالعے اور پھر ان پر تحقیق و تنقید میں گزری معاشرے کے مشاہدات اور اپنے تصورات پر افثانے لکھے تو شاعری میں بھی تبازمائی کی اسلامیات پر اپنے آراؤ افکار کو بلا خوف پیش کیا تو دوسری طرف اپنے دور کی رومانی تحریک کو فروغ دینے میں ایک نمائی کردار ادا کیا ان کے بعض مذہبی افکار اور خاص طور پر اپنے دور کے علماء پر تنقید نے قدامت پرست مذہبی طبقے کو برانگیختہ کر دیا چنانچہ نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف جل سے جلوس کیے گئے بلکہ ان کو ملحد قرار دیا گیا جب علماء نیاز فتح پوری ندوی نے ترغیبات جنسی کتاب لکھی تو رہی صحیح قصر بھی پوری ہو گئی اور علماء نے ان کو گمراہ فاسق اور ملحد قرار دیا جہاں تک علماء نیاز فتح پوری ندوی کی تصنیفی خدمات کا تعلق ہے تو آپ نے عدب مذہب تاریخ نفسیات اور دیگر موضوعات پر پچاس سے زائد کتابیں لکھی ان میں مشہور ہیں ایک شاعر کا انجام، نگارستان، جمالستان، شباب کی سرگزشت، انتقادیات، مذہب کا تقابلی مطالعہ، ترغیبات جنسی وغیرہ وغیرہ علماء نیاز فتح پوری ندوی کو ہندوستان کی حکومت نے 1962 عصوی میں ان کی علمی اور عدبی خدمات کے پیشے نظر پیدم بھوشن کے خطاب سے نوازا مگر اسی سال وہ پاکستان چلے گئے اور وہاں علمی اور عدبی کاویشوں میں مشروف رہے اور وہیں ماہی 1966 عصوی کو کراچی میں کینسر کے مرض کی وجہ سے انتقال کیا اس طرح ندوی کا یہ درخشندہ ستارہ جسے ندوی تاریخ نے فراموش کر دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا آسمان تیری لہت پر شب نہ مفشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگاہبانی کرے آمین